راکٹ صاحب اگلا کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں علامہ فرماتے ہیں اسی وقت کی پکار ہے جسے ہم نے ترجمہ کیا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ وقت ہے تو کیا فرمان ہے علامہ کی ترجمانی میں کہ میں متحرق بھی ہوں رکاوہ بھی ہوں اور یہ خاص بات دیکھو مجھ میں میرے آج کی جو کیفیتیں ہیں ان میں کل کی باتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی سینکڑوں عالم رانائی جو ہیں وہ میرے زمیر میں پنہ ہیں سد کوکب غلطان بھی سد گمبد حضرہ بھی اور سینکڑوں جو کوکب ہیں وہ غلطان پیچا ہیں اور سینکڑوں جو گمبد حضرہ ہیں وہ بھی میرے زمیر میں ہیں آگے جو مصرہ ہے اس سے میں سوال لوں گا آگے فرماتے ہیں من قسوت انسانم انسان کا لباس بھی میں ہوں پیراہن یزدانم اور اللہ کا پیراہن بھی میں ہوں بہت بڑی بات کہیں ٹھیک ہے سر تو سر یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کا لباس بھی میں ہوں یزدان بھی میں ہوں کیا مراد ہے سر اسے دیکھیں اصل تو پسلے کانٹیکس کے ساتھ ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میں وہ پھیلا ہوا وجود بیان کر کے اب ایک سمٹی ہوئی کیفیت بھی انسان کے اندر بیان کر دی اور اس کائنات کے حساب سے وہ پورا بتانے کے بعد اب انسان کے اندر فوکس کیا جا رہا ہے جیسے حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر ان چیزوں کو بیان بھی کیا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہاری و غفاری و قدوسی و جباروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمہ اب آپ دیکھیں یہ صفات اللہ کی ہیں کہاری و غفاری و قدوسی و جباروت لیکن اس بندے کے اندر جب یہ جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ جو انسان اپنا نائب بنا رہا ہے تب وہ انسان بنتا ہے یعنی کبھی کہاری والی رنگت ہے ایسے ہی ہے کبھی جباریت ہے تو اس کو اگر ہم وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ ہر لمحہ ہم تو عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں یوم کا دن لیکن یہ عربی فارسی میں اس سے مراد لمحہ ہے ہر لمحہ کی بات کی جاتی ہے تو ہر لمحہ وہ ایک نئی صورت میں جلوہ گری ہے بے شک آپ بلکہ فقہ کے بنیادی مسادر اصول میں دیکھے اس کے اندر بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہر وقت نیا آتا ہے نماز کا تو یہ معزن تو اعلام کے لئے آتا ہے حقیقت میں اپنی مخلوق سے وہ اللہ ان انامات پر خود تقاضہ کرتا ہے کہ او میرے حضور سجدہ ناز بجار کر لے کر او اور وہ اللہ اپنے اس نئے انداز کے اندر آتا ہے اس بندے کی طرف تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مختلف کیفیات کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر جیسے عام ہم دیکھیں تو رات آ رہی ہے دن آ رہے ہیں غم آ رہے ہیں خوشی آ رہی ہے ہر ایک کے اندر اس کی جلوہ گری ہے ہر ایک کے اندر اس کا آپ کو رنگ نظر آئے گا اور اسی چیز کو حضرت اقبال نے ایک اور جگہ جو کہا ہے وہ حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرب اور اس محق و باطل تو فولاد ہے مومن تو وہ مومن کے اندر جو مختلف کیفیات ہے کبھی نرمی آ رہی ہے وہی جو کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت جو ریفلیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں اللہ خود جسم سے پاک ہے اس کی ذات تن سے آزاد ہے اور ہم ایزا انسان مجبور ہیں اس چیز کے کہ کوئی تعیون ہو تعیون کی term use کرتے ہیں صوفیہ تو اس تعیون کے لیے اللہ تعالی نے اپنی صفات کا اظہار اس بندہ کے اندر لیکن جس روپ میں چاہے اپنی جلوہ گری کرتا ہے